اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آئی ہوپ یوار الفائن اینڈ گوڈ آپ کے سامنے سکرین پہ ہے پیاز اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جی ادرک ہے لسن ہے ٹیمارٹر ہے گرین چیلی ہے اس کے بعد لیمن ہے اور آگے چل کے دیکھیں یہ ہے آئل اور اس کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ انگریڈین جی میرے پاس اس ٹائم سوائٹ ہے لائک آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ چیلی ہے ٹرمرک ہے گرم مسالہ ہے کنور کیوبز ہیں تو یہ تمام مسالہ جات اس کے ساتھ ساتھ چکن اینڈ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سے بیوٹی ٹیپ ہے جس میں سارا کھانے کا سامانہ ایڈ ہو گیا تو گائز یہ بیوٹی ٹیپ نہیں آج آپ کے لیے ایک اچھی سی چکن اور پٹاٹو کی ریسپی لے کر آئے ہیں اس ریسپی کو ٹرائے کریں کیونکہ آپ کو فیس کے ساتھ پیٹ کا بھی حیال لکھنا ہے اچھا کھانا کھائیں گے تو اچھی ہیلتھ ہوگی اور اچھی ہیلتھ سے آپ کا اچھا فیس ہوگا سو جو ہے میٹر کہ آج میرے پاس ٹائم نہیں تھا بیوٹی ٹیپ کے لیے میں کوکنگ میں تھوڑی زیادہ بیزی تھی نا تو میں نے سوچا کہ چلیں اپنے فینس کے ساتھ اپنی کوکنگ ٹیپس بھی شیئر کی جائے ہو سکتا ہے میری کوکنگ ٹیپس ان سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہو اور انہیں اچھی لگے اگر آپ اسے اچھی کوکنگ کرتے ہیں اور آپ کو آتی ہے کوکنگ ویرا تو پلیز میرے ساتھ اپنی ریمیڈیز شیئر کیجئے گا بیکواز میں کوئی اچھی کوک نہیں ہوں لیکن میں جب بھی کچھ چیز بناتی ہوں دل سے بناتی ہوں اور میری فیملی اس کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں بیکواز وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں جادو ہے تو دیکھتے ہیں اب یہ جادو کام کرتا ہے یا نہیں سو بڑھتے ہیں ریسیپی کی طرف میں نے سب سے پہلے تین کیجی پیاز لیے ان کو چھیلا ان کو باریک باریک کٹ کر کے اس پریشر میں ڈالا اس پریشر میں میں نے ہاف کیجی جو ہے لسن کا پیسٹ بلینڈ کر کے ڈالا ہے اس کے بعد جنجر ڈالا ہے اس کے بعد کیجی گرین چلی کا پاورڈر ڈالا ہے ٹھیک ہے اب میں نے ان میں تمام لائک ریڈ چلی بھی ڈال دیا ہے وہ بھی میں نے اس میں کوئی فائف ٹو سیون ٹیبل سپون ریڈ چلی ڈال ایڈ کیا ہے جو سولٹ ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ایڈ کیجئے گا ٹرمڈک جو ہے وہ بھی میکسیمم 3 ڈو 4 ڈیبل سپون ایڈ کیا بکاوز میں زیادہ کھانا بنانے لگی ہوں آج مارے گھر میں محفل ہے تو اس کی اکارڈنگ ہی میں جو ہے نا کھانا بناوں گی اگر آپ میکسیمم فورٹی فیفٹین پرسند کے لیے کھانا بنا رہے ہیں تو یہ انگریڈن آپ کے لیے ایناف ہیں ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی اس میں میکسیمم فائف کے جگن چیکن کو دو کر اچھے طرح سے میں نے رکھ لیا ہے اور اس چیکن پر میں نے سولٹ اینڈ سرکے کو لگا دیا ہے بکاز اس سے آپ کا چیکن میلڈ نہیں ہوگا جن لوگ کو یہ میلڈ آتا ہے کہ وہ چیکن بنا رہے ہوتے ہیں اور بناتے بناتے ان کا چیکن میلڈ ہونے لگ جاتا ہے اگر آپ سولٹ اینڈ سرکہ یوز کریں گے تو اس سے یہ میلڈ نہیں آئے گا سو بڑھتے ہیں کوکنگ کی طرف سب سے پہلے میں نے آگ جلایا ہے اس کے اوپر پتیلہ رکھا ہے اس پتیلے میں ہم آئل ایڈ کریں گے اور آئل کے اکارڈنگ میں آپ کو یہ بولنا جاؤں گی کہ آپ اچھی کوائلٹی کا آئل یوز کریں آئل کی کوائلٹی اچھی ہوگی تو اس سے آپ کا لیور اینڈ ہارٹ بلکل اچھے سے کام کرے گا آپ کو کلسٹل کا میٹر نہیں ہوگا آپ کی ہیلتھ بیٹر رہے گی اور آپ ایک اچھی اور ہیلتھ ہی لائف پینڈ کر سکتے ہیں آج کی جو کوکنگ کی ریسپی ہے نا اس کے لیے مجھے 3 کجی آئل چاہیے سو میں نے اس پین میں 3 کجی آئل ایڈ کر لیا ہے نیچے سے آپ نے آگ کو زیادہ تیز نہیں کرنا اس آئل کو اچھی طرح گرم کرنے کے بعد میں اس میں چکن کو ڈالوں گی جو میں نے فرائی کرنا ہے آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز کو فرائی کرنا چاہیں تو اس کے لیے خوب اچھی طرح سے آئل کو گرم کریں دن آپ نے جو بھی چیز فرائی کرنی ہے اس میں ایڈ کریں کیونکہ تھنڈے آئل میں جو ہے نا چیزیں فرائی نہیں ہوتی بکاز اگر آپ کو چکن کو فرائی کر رہے ہیں اور آپ نے تھنڈے آئل میں ڈال دیا تو اس کی بیوٹی ہتم ہو جائے گی وہ میلڈ ہونے لگ جائے گا وہ چھپکے گا آپ کا ٹائم اور ایڈ آئل دونوں ویسٹ ہوں گے اور اپنے ٹائم کو ویسٹ مات کریں کیونکہ ٹائم کسی کے لیے نہیں رکھتا میں نے اپنے آئل میں جو ہے چکن ڈال دیا بکاز یہ اچھی طرح سے گرم ہو گیا تھا اب میں اس چکن کو ڈیپ فرائی کروں گی میکسیمام تھلٹی ٹو فورٹی منٹس اینڈ اس چکن کو فرائی کرتے پندرہ منٹس ہو گئے ہیں اور میکسیمام دس منٹ اور فرائی کرنے کے بعد میں اس چکن کو اتار لوں گی اور اس کے بعد ہم چکن کا جو مسالہ ہے جو ہم ہانڈی کے لیے یوز کریں گے وہ بنائیں گے اور وہ میں نے پریشر میں پہلے سے بوائل کر لیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بوائل کی جگہ بلینڈ بھی تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس ریسپی کی جو مین بات ہے وہ بوائل کرنے کے بعد بھوننا اور بھوننے سے جو ٹیسٹ میں ڈیفرنس آئے گا وہ آپ جب ٹرائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے اور آپ نیکسٹ ایسے ہی کریں گے میری آج کی ویڈیو میں کافی زیادہ نوائس آ رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے لائٹ بھر بھر جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے یہ نوائس آ رہا ہے میں بھی ٹالڈیٹ کر رہی ہوں گرمی کو آپ میرے نوائس کو ٹالڈیٹ کریں لائٹ کے ساتھ ہی ٹھیک ہونا ہے اور لائٹ اللہ جانے کب پاکستانی کو نصیب ہونی ہے چلیں آپ آتے ہیں ریسپی کی طرف تو میں نے اس ریسپی میں سوالٹ ایڈ کر دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے گا اور جن پرسن کو ہائی بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ ضرور سے کم سوالٹ ایڈ کریں سوالٹ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے اچھی طرح سے ہلائیں گے تاہاں کہ یہ تمام کھانے کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے مکسٹر کو ہم خوب اچھی طرح سے پکائیں گے اس کے لئے میں نے تھوڑی سی آگ جو ہے وہ تیز کر لیا تاہاں کہ یہ بیٹر تھوڑا سا گھڑا ہو جائے جب یہ گھڑا فیسٹ بن جائے گا ہم اس میں پٹاٹوز ایڈ کر دیتے ہیں پٹاٹوز ایڈ کرنے سے پہلے آپ ان کا جھلکہ ریموف کر لیں ان کو اچھی طرح سے دو لیں اور نوکر پانی میں رکھ لیں لیکن جب آپ کو یوز کرنا ہے ان کو پانی کے ویڈاوٹ یوز کریں اینڈ آلو کو بھوننے ٹائم یہ یاد رکھیں کہ اپنی فلیم کو بلکل سلو رکھیں ہلکی فلیم پر آپ اگر آلو کو بھونیں گے تو وہ اچھا کلر بھی دیں گے اچھا ٹیسٹ بھی دیں گے اور اگر آپ کو آلو بھوننے کے ساتھ ساتھ کوئی ویجیٹیبل ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے بھوننے کے بعد اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی آپ اپنی قوانٹیٹی لائک اپنے سالن کو جتنا چاہر ہیں بڑھانا اس مط آپ ایک ہی ایڈ کریں اور اس پانی کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو گھلنے کے لیے رکھ دیں اس کو ڈکن دے دیں آپ اس کو گلائیں جب آپ سمجھے کہ آپ کی آلو گل جکے ہیں آپ اس کو ڈیش میں نکال لیں اور اپنے گیسٹ کو سرو کریں یہ تھی آج کی ریمیڈی پسندہ یہ ہو تو لائک کرنا مت بولیگا اللہ حافظ